بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل طایر یور کریوٹ لابن اکیڈمی کے کوچ یور کریوٹ لابن اکیڈمی کے نیٹس پہ آج ہم جس کل پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ ٹیپنگ اور ٹیپنگ ایک ایسا شعبہ ہے ایک ایسی سکل ہے جو آپ کی یا کسی بھی ٹیم کے ٹیم کو مرال لفٹ کرنے کے لیے اور پوری ٹیم کو جگا کے رکھنے کے لیے اور ساتھ لے کے چلنے کے لیے بڑا اہم ہے تو اس مقصد کے لیے ابھی ہم سٹارٹ میں جو کیپنگ کے اوپر کام کریں گے وہ ہے کیپنگ کا سٹانس جیسے فاس پولر کا رن اپ ہوتا ہے جیسے بیٹسمن کا سٹانس ہوتا ہے سیم اسی طرح کیپر نے بھی سٹانس لینا ہوتا ہے کیپر نے بھی اپنا بیسک بنانی ہوتی ہے تو آج ہم اس مقصد کے لیے یور کرکٹ لاب انڈ اکیڈمی کے جنئر کرکٹ کیپر ماز اللہ کو بلایا ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ اپنا سٹانس کیسے لیں گے اور کس طریقے سے یہ انیشل اس کے جو سٹانس ہے اور کیسے بچیں گے ابھی ماز کو کہیں گے ماز آپ اپنا سٹانس لیں یہ دیکھیں یہ بھی جس طرح پاس بولر اپنا رن اپ لیتا ہے اسی پر اس نے اپنا گائیڈ کیا یہاں پر گائیڈ دیا دو قدم کا اٹلیس اس نے جو ہے یہاں سے دو قدم کا سٹم سے دو قدم کو اس نے گیپ دیا اور اس در اپنا نشان لگا کے وہاں پر اپنے فٹس جو ہے وہ رکھیں ابھی اپنا سٹانس کرے گا پاس اب یہ دیکھیں یہ بیری بیوٹی فول اور بیری گوڈ ایزی ریلاکس سٹانس ہے اس کا کیونکہ اس بچہ نے اس چیز پہ ورک کی ہوئے اب آپ دیکھیں کہ یہ ہیڈ بالکل سٹیل سامنے باولر کی طرف ہے ہیڈ بالکل ہیڈ پوزیشن بالکل سٹیل سامنے باولر کی طرف ہے اور اس جو ہتھیلی ہے جو کیپر کی ہتھیلی ہے وہ دیکھیں دونوں جو پاؤں میں اس کے سامنے ایمپائرز کی طرف ہیں اور یہ ویری گوڈ پھر یہاں سے اس کے بازو نہ بہت زیادہ سٹف ہیں نہ بہت زیادہ لیکس پیچھے پھسے ہوئے ہیں فرقل ایزی ریلیکس کی اس مقاول لینے میں آسانی ہوگی ہے تو یہ ایک بڑا بچورت دوردست کانس ہے اس کا اور آپ جو اس کا ویٹ ہے جو کیپر کا ویٹ ہوتا ہے جس طرح یہ ہاتھ کی اتھیلی کے ساتھ ہڈیاں جڑی ہوئی ہیں یہ ہڈیاں جڑی ہوئی ہیں تو یہ جو اس کے نرم جگہ ہے سیم اسی طریقہ پاؤں میں جو اڈی جان جڑی ہوئی نرم جگہ ہے ویٹ بالکل ایکزیکٹ اس جگہ پہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو مومنٹ آسانی ہو جاتی ہے تو یہ ویٹ کیپر کا سٹانس اور اس کے بیٹھنے کے طریقہ جو ابھی آپ کو مازنے کر کے دکھائیں سکتا ہے ابھی جس طرح میں آپ کو اس کا سٹانس بتا رہا تھا ویٹ کیپر کا سیم اسی طرح بھی سائٹ سے اگر آپ دیکھیں وہ جو ریلیکس اس کی نی ہے اس میں فلیکسبلیٹی ہے نی میں فلیکسبلیٹی ہے ویٹ اس کا درمیان میں ہے یہاں سے اس کو اٹھنے میں بھی آسانی ہوگی اور مومنٹ میں بھی اور یہاں سے اس کے بیٹ اور ہپ کی پوزیشن وہ بھی ایک سیکنس سے ہے تو یہاں پہ اگر جتنے ٹائم بھی بیٹھے گا یہ تنگ نہیں ہوگا ریلیکس رہے گا تو یہ بیسکلی ویٹ کیپر کا ایک سٹانس ہے جو اس بچے نے محنت کی کافی اچھا کیا اور امید کروں گا کہ جو نیو لرنر ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو ویٹ کیپر پر اور ویٹ کیپنگ میں جو نین اور فرس سٹپ تھا سٹانس کا یہ اس کے اوپر تھی اور انشاءاللہ مزید بھی آگے اس پہ ورک کریں گے اور ای ہوپ کہ اس کو آپ دیکھیں گے جو ویٹ کیپرز ہیں ان اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور مزید آگے اپنے دوستوں تک پہنچائیں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو بھی آگے لوگوں تک شیئر کریں گے ابھی ہمارے تین سو سے زیادہ سبسکرائبر ہوگئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ مزید آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مزید آگے ہمارے چاہتا ہوتا ہے